اسلام علیکم جی آج کا ٹاپک ہمارے پاس thermodynamic properties ہم دیکھنے والے ہیں micro canonical ensembles کے اندر یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں connection دیکھنے والے ہیں statistical quantities کا thermodynamic quantities کے ساتھ تو last جو ہمارا lecture تھا ہم نے اس کے اندر entropy کو دیکھا entropy کے لیے tool بنایا اسی کے مدد لیتے ہوئے ہم سارے parameters کو discuss کریں گے تو main ہمارا ہو گیا thermodynamic properties ہے آپ نے اس کو کس سے دیکھنا ہے statistical quantities کی مدد سے دیکھنا ہے تو internal energy سب سے پہلے اب statistical temperature کو define کروا سکتے ہو delta s over delta e جبکہ volume اور number of particles آپ constant رکھنے والے ہیں s یہاں پہ entropy ہے e آپ کی energy ہے اب جو آپ نے energy کا tool بنایا تھا micro canonical ensembles کے اندر وہ یہ لکھا ہوا ہے ہم نے دو lectures پہلے اس کو drive کیا سارے کو تو n k log v over n e by n کی power 3 by 2 4 5 m 3 h square کی power 3 by 2 plus 5 n k by 2 اچھا جی تو اس کا مطلب اب اس tool میں مجھے s کی value لگانی ہے یعنی یہ value لگانی ہے تو وہ میں نے لگا دی نیچے اب چونکہ مجھے energy کے لیے اثر differential کرنا ہے تو میں نے e کو highlight کیا کہ یہاں پہ بس e ہے چونکہ log کا function ہے تو میں سارے کو open کر دوں گا تو جب میں پہلے open کروں گا v آجے گا پھر نیچے n ہے تو minus کے ساتھ آجے گا n k log چلتا جائے گا پھر آپ کے بعد n k log 4 by m 3 h square کی 3 by 2 کے ساتھ آجے گا پھر n k log آپ کا e by n کے ساتھ آجے گا اب e v الگ ہے اور n الگ ہے تو دونوں کو الگ الگ کر کے لکھ دیا post e چونکہ اوپر ہے تو post e میں n چونکہ نیچے ہے تو negative کے ساتھ 3 by 2 n k log n آگیا پلاس آخری بھی factor تھا n k log 5 n k by 2 آجے گا اب اس سارے میں e یہاں پہ ہے باقی سارے تو differential کے لیے constant ہوگے اور کسی constant کا differential کروگے تو zero تو اس کا لیے صرف یہی ایک فیکٹر بچے گا 3 by 2 n k log e جس کو e کے لیے آسے differential کیا جا سکے گا وہ میں نے نیچے لکھ دیا اب یہاں پہ 3 by 2 n k constant ہے اٹھا گے باہر لے جو partial over partially log e 1 over e answer آجے گا تو آپ اس کو e کو cross کر دو تو آپ کیا لکھا جا سکتا ہے e برابر آجے گا 3 by 2 n k t اور آپ نے یہ equation لازمی پڑھی ہوگی thermodynamic کے اندر جو کہ internal نجی بتاتی ہے perfect یا ideal monotomic gas کے لیے تو اس کا لیے result ہمیں حاصل ہو گیا یعنی ہم نے statistical factors کو استعمال کرتے ہوئے thermodynamic result حاصل کیا اب اس میں جو thermodynamic temperature اور statistical temperature کا تعلق کیا ہے statistical temperature برابر ہوتا ہے جب آپ thermodynamic temperature کو boardsman constant سے multiply کرتے ہو یعنی mathematically لکھا جا سکتا ہے top برابر ہے k t k اچھا جی اب مجھے جو statistical temperature اور pressure کا تعلق دیکھنا ہے یعنی p by t آپ نکال سکتے ہو partial ایسا وہ partial v اور اب آپ energy اور number of particles کو constant کرنے والے ہیں اسی طریقے سے جو ہم نے entropy کا tool بنایا تھا اب اس میں volume کو volume کو دیکھنا ہے volume کے لحاظ سے تو میں نے وہ highlight کر دیا s کی value اس tool میں لگا دی جب آپ اس tool میں یہ value لگاؤ گے log کے n کے log اندر سب کو کھول دا جائے گا تو ساروں کو کھول دیا اس سارے جیسے just like ابھی جیسے پیچھے کر کے آیا ہے volume والا فصص صرف یہی پہ ہے کیونکہ مجھے volume کے لحاظ سے differential کرنا ہے تو باقی ساری چیزیں تو اس کے لحاظ سے constant ہوگی تو ان کا differential تو zero ہو جائے گا صرف ایک آگی چیز جو میں نے لکھ دی n کے باہر لے جائیں گے differential سے log v کا differential ڈا ہوگے 1 over v آجے گا آپ اسے لکھ سکتے ہیں pv is equal to n k t یہ بھی آپ نے equation پڑھی ہوئی ہے آپ اسے پڑھتے ہو ideal gas equation for perfect monotomic gas کے لیے تو یہ بھی آپ نے thermodynamic quantities نکال لیں اس کے ساتھ کس کی مدد کے ساتھ statistical quantities کی مدد کے ساتھ اب آپ کے پاس chemical potential کی بات کریں perfect gas کا تو minus mu over t top رابر آجے گا partial ایسا وہ partial اب آپ نے energy اور volume constant کر دیا ہے تو آپ نے جو tool بنایا تھا کل کے lecture میں entropy کا وہ کیا تھا s is equal to n log v over n lambda 3 gives paradox کے تحر جب آپ اسے لے کے چاہ رہے تھے تو آپ نے اس میں equation نکال دی تھی plus 5 n by 2 اب جناب n آپ کو highlight ہو گیا کہ یہاں n آرہا اور آپ نے n کے لیے آسی differential کرنا s کی value آپ اسے کا place کر دوگے وہ place کر دی گئی اب آپ n log کو اندر open کر دو پہلے v اوپر ہے positive کے ساتھ n نیچے ہے تو negative کے ساتھ پھر n log 1 by lambda 3 کے ساتھ آجے گا چونکہ dividing میں ہے تو minus size پہنے لگا دیا اس کا پھر last میں کیا بچا 5 n by 2 تو plus n log اندر چلا گیا ٹھیک ہو گیا اب آپ کے بعد جہاں جہاں red color ہے وہاں n show ہو رہا ہے تو n differential کروگے log v بچے گا پہلے آپ n کروگے log n differential ڈھاؤ گے 1 over n تو n 1 over n آگیا پھر first cut اٹھاؤوگے لاغ n بچ گیا اسی طریقے سے اٹھاؤ گے لاغ lambda 3 بچ گیا یہ 100 آگیا اب کچھ چیزیں cut جائیں گے آپ کے پاس log v بچا minus log n minus log lambda 3 plus 2 by 5 یہ n n سے cut minus 1 بچنا تھا یہ minus 1 میں دوسری طرف لے گیا تو 2 by 5 minus 1 کروگے تو دیا n lambda 3 اوپر چلا گیا volume نیچے آیا تو positive consider ہو جائے گا اس طور پر لکھ دیا اب آپ کے پاس sorry یہاں پہ نیچے volume ہے sorry جی تو الٹا دیا تو یہ آپ کے بعد tool بنجے گا اب آپ کے پاس کیا آگیا جناب کہ آپ نے اس کو الٹا کے negative positive کر دیا اب n پڑھ سکتے ہو پی وی ایکل ڈو 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 پڑھ اوپر تو پی بائی ٹی بڑابر لکھا جا سکتا ہے n آور وی کے تو پی بائی ٹی لکھے سا ریپلیس کر سکتے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے تا اس طرف جا ملٹی پلائے کرے گا جب تا ملٹی پلائے کرے گا تو ثری بائی ٹو کے ساتھ بھی کرے گا لکھ کا فنکشن لگا دو تا لکھ پی 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 لگ لیمڈا تھری بائی ٹا جی گا اور جناب والا آپ کے پاس کیا جی گا مائنس تھری بائی ٹو ٹری ٹر بائی ٹو یہ جو آخری دونوں فیکٹر ہے یہ آپ فنکشن آف ٹیمپریچر لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر کے فنکشن کے ساتھ چار رہے تو اب آپ کے پاس یہ ٹول بن گیا کیمکل پوٹینشل کا ٹا لگ پی پلس ایف کونٹیز کے ساتھ ان مائکرو کنونیکل انسیمبلز کے اندر تو یہ جناب آپ کے پاس تھا اگر آپ کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو نیچ اکمینٹس پر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی جیے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ